ڈوڈیو اوہ ٹاپکیس پروجیکٹل موشن ویری امپورٹن ٹاپک تو پروجیکٹل موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس کا بیسک کنسیپ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں فسٹیر چیپٹر نمبر تھری موشن ان فورس کو لے کے چل رہے تھے تو پہلی موشن ہم نے دیکھی کہ ریکٹی لینیر موشن کونسی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بارڈی سٹیٹ پارٹ میں موو کرتی ہے تو وہ ریکٹی لینیر موشن اس کی کہلاتی ہے وہ سٹیٹ لائن موشن بھی اس کو ون ڈیمینشل موشن بھی کہتے ہیں ون ڈیمینشل موشن بھی ہوگی اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی بارڈی ٹو ڈیمینشل موشن کونسی ہوتی ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے فردہ دیکھتے ہیں ٹو ڈیمینشل موشن کونسی ہوگی یہ تمام موشن کا مطلب ہے ایک ہی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ریکٹی لینے موشن سٹیٹ لائن موشن ون ڈیمینشن موشن اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی موشن ہوتی ہے اب ٹو ڈیمینشن موشن اس کو ہم ڈسکس کریں گے جس کو ہم نام دیتے ہیں بعد میں پروجیکٹل موشن کا اب ایسی موشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو کہ ٹو ڈیمینشن موشن ہوگی ٹھیک ہے ائر فرکشن ایندہ سرفیس فرکشن ہم کہہ کریں کہ وہاں پہ نگلیکٹ کر دیں گے مطلب ایسی موشن جو ٹو ڈیمینشن ہوگی جس کو ہم پروجیکٹل موشن کا نام دیتے ہیں اس میں ائر فرکشن بھی ہوگی سرفیس فرکشن بھی ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم نگلیکٹ کرتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے بیسی کلی اب یہاں پہ ہوریزنٹل موشن جتنی بھی ہمارے پاس اگر کی بال ہے وہ اس طرح رول کرتی جائے گی تو اس کی کونسٹرنٹ ویلاسٹی ہوگی اس کا ایکسریشن جو ہوگا وہ زیرو ہوگا کونسٹرنٹ ویلاسٹی کا ایکسریشن زیرو ہوگا ایک میس کہ وہ ہوریزنٹل ویلاسٹی جو ہوگی اس کی ہمارے پاہم کہتے ہیں کہ اس کی وان ڈیمینشن موشن ہوگی ٹھیک ہے ہوریزنٹل موشن ان دس وے ڈیو ٹو انرشیا انرشیا کی وجہ سے یہ بارڈی جو ہوتی ہے بیسی کلی موو کرے گی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ورٹیکل موشن کی بات کریں تو اگر اسی بال کو اوپر سے پھینکیں گے تو وہ نیچے کی طرف آئے گی یہ بھی لینئر موشن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ورٹیکل موشن لینئر موشن ہوگی اس کیس میں سپیڈ جو ہوتی ہے وہ ورٹیکل موشن میں سپیڈ کونسٹرنٹ نہیں ہوتی گریوٹی کی وجہ سے ٹھیک ہے اور ہوریزنٹل ریکشن میں جب بارڈی موو کرتی ہے تو سپیڈ کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کونسٹرنٹ ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایکسلیشن جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس کیس میں ایکسلیشن جو ہوتا ہے وہ کونسٹرنٹ نہیں ہوتا ورٹیکل موشن کے اندر ٹھیک ہے اب اسے کے لئے یہ چیزیں بتانے کا مطلب کیا ہے کہ ہوریزنٹل موشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ورٹیکل موشن ہوتی ہے ہم دونوں موشن کو کمبائن کریں گے اگر ہم سپوس کر لے دیں گا ہمارے پاس ایک بال ہے اس کو ہم اوپر اس طرح اوپر کی طرف پھینکیں گے ٹھیک ہے سیکنڈ پرسن کی طرف ٹھیک ہے اور یہ گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوں گا اس طرح موو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہ اس کے ہاتھ میں جا کے اس کو کیش کر لے گا ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ اسی طرح اگر ہم جہاز کی بات کریں یہ ایروپلین وغیرہ بنائے ہیں اگر یہاں سے وہ کسی چیز کو چھوڑے گا ریلیز کرے گا ٹھیک ہے تو کیا کرے گا تو جیسے یہاں سے ریلیز کرے گا تو اس نے اگر کسی اپنے ٹارگٹ کو یہاں پہ ہٹ کرنا ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر یہاں سے اگر وہ ریلیز کرے گا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ کے گرے گا ایسے نہیں ہوگا اس کو سپیڈ اس طرح اس طرح اس کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا جہاز اس ٹارگٹ کے اوپر آنے سے پہلے اس کو ریلیز کرنا پڑتا ہے تب جیسے جہاز رائے گا تو وہ ٹارگٹ اس کے اوپر آرہی گر جائے گا تقریبا یہ چیز کا خیار رکھا جاتا ہے کیونکہ ورٹیکل جو ہوتا ہے ایکسیلیشن کی ویلیو جوتی ہے وہ کونسٹنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر ٹارگٹ یہاں پہ ہے تو یہ جو ہوگا یہاں سے جو فائر کرے گا یہ جو ہیلیکپٹر جہاز ہوگا جو جیٹ ہوگا یہاں سے وہ تقریبا پہلے ہی فائر کر دے گا تاکہ یہاں تک پہنچے گا تو تب تک وہ اس کے اوپر ٹارگٹ گر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اس طرح کا کنسیپٹ آپ لے کے چلیں گے کیونکہ جی کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ کونسٹنٹ نہیں ہوتی ایکسیلیشن کی ویلیو ویری کرتی ہے ہائٹ کے ساتھ اب پرابر لے کے چلتے ہیں پروجیکٹل موشن کا ہوتا ہے پروجیکٹل موشن کنسیسٹ آف ٹو ڈیمینشن موشن ہوتا ہے اٹیز دا ٹو ڈیمینشن موشن ٹھیک ہے انڈر دا کونسٹن ایکسیلیشن ڈیو ٹو گریفٹی اس کی ڈیفینیشن بھی ہے ٹھیک ہے ایکسیمپل کی بات کریں تو وین ای فوٹبال اس کی ایٹ دا سام اینگل ٹھیک ہے اس وقت کوئی مزائل بغیرہ کو اگر ہم فائر کرتے ہیں تو اس طرح کے بیتری گلی یہ ہمارے پاس اگزامپلز آ جاتی ہیں پروجیکٹل موشن کی جب زمین پر ہم کہتے ہیں کہ جمپ کرتے ہیں تو کوئی لگتا ہے کہ ون ڈیمینشن لیکن سپیس سے دیکھیں گے تو یہ ٹو ڈیمینشن موشن ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی ٹراجیکٹری جو ہوتی ہے اس کی یہ پرابولک پاتھ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اب ٹراجیکٹری اس طرح کی ہو سکتی ہے اس طرح بھی ہو سکتی ہے اگر کچھ زمین سے اس کو ہم کیک بکریں گے تو اس طرح انگل بناتا ہوا اس طرح یہ پرابولک پاتھ اختار کر جائے گا اگر یہ کسی ہائٹ سے ریلیز کریں گے تو تب بھی یہ دیکھتے ہیں پرابولک پاتھ ہے اس کی ٹراجیکٹری اس طرح بنے گی یہ کیس وان یہ کیس ٹو ہے اس کی ٹراجیکٹری بغیرہ یہ پاتھ فالوڈ جو پاتھ فالو کرتی ہے بارڈی اس کو ہم نام دیتے ہیں ٹراجیکٹری کا یہاں پہ پاتھ یہ والا بن رہا ہے اور یہاں پہ پاتھ یہ والا بن رہا ہے دونوں کی اب کیس وان کو پہلے لے کے چلیں گے اس کیس کو لے کے چلیں گے جب کسی بارڈی کو یہاں سے تھوک کریں گے تو اس وقت اس کا ورٹیکل کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ کونسٹنٹ نہیں رہتا اوریزنٹل کمپوننٹ کونسٹنٹ ویلاسٹی ہوگی ایکسریشن زیرو ہوگا اسی طرح ورٹیکل ویلاسٹی ہمارے پاس اس کیس میں ہمارے پاس ورٹیکل انیشل ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے ہمارے پاس اور ایکسریشن جو ہوتا ہے وہ جی ہوتا ہے ٹھیک ہے ورٹیکل کیس میں کیونکہ یہ بارڈی ٹو ڈیمینشنل موشن ہے اس وقت آگے کی طرف بھی جا رہی ہے اور نیچے کی طرف بھی آ رہا یہ وقت موشن ہوتی ہے یہ پروجیکٹل موشن آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ ابھی ان کی ہوریزنٹل ڈسٹنس اور ورٹیکل ڈسٹنس کو یہاں پہ کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہوریزنٹل ڈسٹنس کو کلکولیٹ کریں گے اس اس ایکلڈو وی ٹی اب وی ہمارے پاس ہے وی آئی ٹی پلس اور اس کے بعد ٹی ہمارے پاس ہاف اے ایکس ڈی آجائے گا انیشل ویلاسٹی اور ساٹھ ٹائم ہے یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل ڈسٹنس کلکولیٹ کر لیں گے ایکسریشن زیرو ہوتا ہے کیونکہ ہوریزنٹل ویلاسٹی ایک جیسی ہوتی ہے اس لئے ہم پہ اینگل آف دی پروجیکشن ٹیتہ اس ایکلڈو زیرو رکھتے ہیں تو وی آئی ہمارے پاس اس ایکلڈو وی آئی مطلب انیشل ویلاسٹی ہمارے پاس ڈریکشن میں ویلاسٹی زیرو ہوتی اس لئے زیرو بیٹر پر سیکنڈ لکھیں گے اسی طرح ہم ویٹیگل ڈسٹنس کو کلکولیٹ کریں گے تو سیکنڈ ایکویشن موشن کو یوز کریں گے تو ہمارے پاس انیشل ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے تو یہ بن جگا ہاف اے جو گا جی ٹی سکیر بن جگا یہ بار ویٹیگل ہمارے اس طرح فال کرتی ہے تو اس وقت ایکویشن کو یوز کریں گے تو ہمارے پاس ہاف جی ٹی سکیر بن جگا تو یہ ہمارے پاس فارمولا یوز کریں گے ٹھیک ہے ٹی ایکل ڈو ون سیکنڈ تو ڈسٹنس ہوتا ہے فور پانڈ نائن میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے دو ایکویشن ایک جیسی ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں دونوں ایکویشن ایک جیسی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہوریزنٹل ورٹیکل موشن ایک دوسرے کے ڈسٹرب نہیں کر دی کہ قیقت میں وہ دو ایک ڈی موشن جو کہ پہلے مسئلہ تھا ٹھیک ہے مطلب یہ پہلے یہ تھا کہ مطلب یہ دو ون ڈی موشن ہی ہیں بیسریکلی ٹھیک ہے دونوں ون ڈی موشن جیسی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ٹھیک ہے اس کو سال کرنے کے لیے ہم نے یہ پہلے پروبلم تھی اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے اس کو پھر یہ اس کے آگے فارمولاز وغیرہ بنائے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیس ٹو کے دن بات کریں اس کو ابلیک پروجیکٹائل ہوتی ہے یہ کیس ٹو ہے ابلیک پروجیکٹائل ہے اور یہ ہمارے پاس پیرابولیک بات اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ترجیکٹری اس طرح کی ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی پروجیکٹری گراؤنڈ سے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں when the projectile is throw at the angle of the theta do the horizontal یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکویشن تو پیرابولیک یہ ہمارے پاس بن جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو horizontal motion کی بات کریں گے no air friction ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ باڈی کو پروجیکٹ کریں گے یہاں سے تو theta بنے گا v-i sin theta بنے گا ہمارے پاس initial velocity ہوگی اور v-i cos theta بنے گا ہمارے پاس horizontal یہ vertical ہوا جگہ v-i sin theta اب یہ highest point پہ یہاں پہ اس کی velocity 0 ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ downward direction کی طرف اس طرف نیچے کی طرف فال کرے گی throw out جو ہوتا ہے vertical acceleration جو ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے اور acceleration کی value change ہوتی ہے اور horizontal جو ہوتی ہے acceleration کی value constant رہتی ہے اس لئے ہم یہاں پہ ax is equal to 0 لکھیں گے because f horizontal کیونکہ force کوئی نہیں لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے horizontal اور v-i x is equal to v-f-x مطلب initial اور final velocity جو ہوتی ہے horizontal برابر ہوتی ہے v-i cos theta ہی ہوگی دونوں کی ٹھیک ہے force of gravity لگ رہی ہوتی ہے vertical direction میں اس لئے a y is equal to g آجے گا 9.8 میٹر پر second velocity ہوتی ہے اور v-i یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ initial اور final velocity جو ہوتی ہے vertically وہ equal نہیں ہوتی اس لئے دونوں کی لگل ایکویشن کو use کریں گے v-i san theta اور اس کے لئے ہمارے پاس vertical final velocity آجے گے v-i cos theta minus gt آجے گا ٹھیک ہے دونوں ایکویشن کو use کریں گے فردر تو یہاں پہ resultant velocity کی بات کریں گے تو final velocity کا سکر initial velocity کا سکر دونوں کی values کو use کر کے ہم اس کو final velocity نکال سکتے ہیں resultant velocity angle calculate کرنا ہوگا یہ والا تو اس کے لئے ہم basically simple تو 10 inverse in velocity final velocity divided by inverse velocity کو use کر کے angle نکال سکتے ہیں اب اسی topics related numerical square کر لیتے ہیں mcqs وغیرہ کر لیتے ہیں important mcqs and node on کر لیجے گا at what point the velocity of the projectile is zero کس point کے اوپر مطلب کہ projectile کی velocity zero ہوتی ہے بہت simple at any point ٹھیک ہے کسی بھی point کے اوپر velocity جو ہوتی ہے projectile کی وہ zero ہوتی ہے کیونکہ اوپر جانے والا velocity کا component zero ہوتا ہے لیکن x والا component velocity صفر نہیں ہوتی یہ reason بھی میں نے سال لکھی اب وہ simple کر کے node on کیجئے گا at which point the vertical velocity of the projectile is zero جب vertical projectile کی بات آجے گے تو highest point لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا تھا at which point the velocity of the projectile is zero ٹھیک ہے وہ any point ہو سکتا ہے یہاں پہ جب vertical کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم لکھیں گے پھر highest point کے اوپر ٹھیک ہے بڑی important بات ہے confused نہیں ہوئیے گا ٹھیک ہے یہ اکثر confusion ہوتی ہے اور mistake کر لیتے ہیں student next mcq at what point the acceleration is perpendicular to the velocity ٹھیک ہے تو جب angle 90 کا بنے گا simply تو یہاں پہ point of projection at highest point both at and not point جیس کا right answer at highest point کے اوپر جو ہوتا ہے وہ acceleration جو ہوتا ہے وہ perpendicular to velocity ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں velocity direction میں and mcqs discuss کرنا آپ لوگوں کے ساتھ اب next جو ہم discuss کریں گے projectile کی height کس طرح calculate کرنی ہے اس کا time کس طرح calculate کرنا اس کی range کس طرح calculate کرنی ہے اور ان سے related mcqs وغیرہ کو لے کے چلیں گے ساتھ رہیے گا all the best take care